اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پر پاؤں رکھنے سے بجلی کا جھٹکا بیٹا جسے وہ شدید زخمی ہوا اور بے ہوش ہو گیا اب محش اسپتال میں ہے اور زیرے علاج ہے سڑک حادثوں کا دور جاری ہے سڑکوں پر ہر جگہ بارش کی وجہ سے گڑے ہوئے لہٰذا تیسرے ریلوے وار بریچ پر کنرات اچانک ایک کار پلٹ گئی پر کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا علدگاہ کنگراری کے نزدیک رات میں نالے میں گرنے سے ایک کیماؤ تریک زخمی ہوا ڈوب کر مرنے والے کا نام امکار پاٹیل ہے علدگاہ سے دیر رات سلون دکان سے بال کٹوا کر کنگراری کی طرف لوٹ رہا تھا نالے پر سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں آیا لہٰذا موٹر سائیکل نالے میں چلی بھی جس میں امکار پاٹیل بہتا ہوا چلا گیا جو تیبہ کسی طرح کنارے پر پہنچ گیا امکار پاٹیل کی لاش کو یہچی آر ایف ٹیم نے تلاش کی معاملے کو کاکتی تھانے میں درج کیا ہوا ایک اکر زمین کی خاتیر بیٹے نے کیا اپنی ماں کا قطع جی یہ وردات ہے بیلونگل تعلقہ اڑکیری کی اس بدنصیب ماں کا نام مہادیوی ہے جس کی عمر ستر سال ہے خاتیل بیٹے کا نام ایرپا ہے حاصل اطلاع کے مطابق بیٹا ایرپا ٹوٹ گی زمین کو بیج کر بینگلور جانا چاہتا تھا لیکن ماں مہادیوی نے یہ کہہ کر بیچنے سے انکار کر دیا کہ یہ زمین ہی تو ہے میرے نام پر لہٰذا جب تک زندہ ہوں بیچنے نہیں دوئی کسی بیچ تین سو روپے کی مانگ ایرپا نے کی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایرپا کو شراب کی لگتی اب تین سو روپے دینے سے بھی مہادیوی نے انکار کیا تو گسے میں آ کر لکڑی کے ڈنڈے سے مہادیوی کے سر پر زور سے مارا اور بڑی مہادیوی کے سر کو زور سے دیوار پر پٹک دیا جس سے مہادیوی کی جگہ پر ہی موت ہو گئی ایرپا کو حراست میں لیا گیا ہے ماملہ ڈوڑوارڈ پولیس تھانے میں درچ کیا گیا ہے اب یکہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں معاشرے میں کس طرح کے درندے ہمارے اطراف میں رہتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا شرافت کا لبادہ اوڑ کر اپنے آپ کو معصومیت کا اظہار کرنے والے بھی کئی سارے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں خصوصاً ڈاکٹری پیشہ ایسا ہے جہاں تمام طرح کے لوگ اپنے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں اور شفیاب ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں بچے خواتین مرد سبھی عمر کے لوگ کسی مقصد سے جاتے ہیں تاکہ اپنا مرد ٹھیک ہو سکے لیکن جس ڈاکٹر کا ذہن ہی کسی مرد سے متاثر ہو اسے کیا کہا جائے خوکیری میں ایک طلبہ کے ساتھ غلط حرکت کو انجام دینے کی جن میں خوکیری پولیس نے ایک درندے کو حراست ملی آئے اس درندے کا نام مطوراجو بس اپا اگھار ہے مطوراج کے اسپطال کا نام سرکچہ اسپطال ہے لیکن جہاں لڑکیوں کا جانا کتنا اسرکچت ہے اس کی حرکتوں سے معلوم ہو رہا ہے اطلاع کے مطابق رخصار نامی لڑکی جو علاج کے لیے جا رہی تھی اس سے پہلے بھی اس طرح کے حرکت کو مطوراج ہوگار نے انجام دیا تھا اسا کہا جا رہا ہے پر ڈر کے وجہ سے کسی کے سامنے وہ لڑکی بول نہیں پائی تھی پر اس بار زبرنزیاتی کی حرکت کی تو ہر والوں کے سامنے اس نے تمام باتوں کا ذکر کیا جس کے بعد اسپطال کے سامنے لوگوں کی بھیڑ کسیر تعداد میں جمع ہوئی لڑکی کے گھر والوں نے بھی ڈاکٹر کی گھنونی حرکت پر سکت کاروائی کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹری سنت کو ہی رد کرنے کی مانگ کی خیر اس بات کو اب دو دن گزر چکے ہیں اس کا تذکرہ اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹری پیشے کو داگدار کرنے کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر ویڈیو بنایا ہے پر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح کی گھٹیا زہنیت کے عادی ڈاکٹری جیسے پاکزہ پیشے میں کیسے ہو رہے ہیں بیلغام زلہ فلال بار کی چپیٹ میں ہے بارش کی وجہ سے تقریباً گاؤں شہروں میں بیماریاں پھیلی ہوئے تقریباً ہر گھر میں مریض پائے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے سب یہ تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے بہو بیٹیوں کو ایک بھروسے پر تو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے لیکن کیا اب ڈاکٹر کے بھیس میں بھیڑیے تو نہیں پائے جا رہے ہیں اس طرح کا سوال ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے آخر کس طرح کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے جہاں چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہے یقیناً بڑھتی وارداتیں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہے فلال متراجو ہوگار زیر حراست میں ہے پر متراجو کی ذہنیت کے اور کتنے لوگ اس سماج میں زندہ ہے اور ان کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے اس پر بھی سماج کو سوچنا ہوگا اس طرح کی ذہنیت کو سکتہ کاروائی سے ہی ختم کی جا سکتی ہے مجرم کو جب آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو جرم کے راستوں کو ایک اور جرم کرنے کے لیے ہموار کرنے کے برابر ہوتا ہے معاملہ صرف پکیری کا ہی نہ سمجھا جائے معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ جب جرم سرزد ہو جاتا ہے تو معاشرے میں بحث مباسے میٹنگوں کا دور چلتا ہے اس کے بعد پھر اسی نحش پر سب ہی چلی جاتے ہیں اور تب تک پھر اس مسئلے پر تبادلے خیال نہیں ہوتا جب ایک اور متراجی سماج میں کوئی دھنونی حرکت کو انجام نہیں دیتا صرف اس واقعے کی وجہ سے ہی ہمیں مشورہ بحث کرنا نہیں ہے سماج کے اور بھی معاملے مسئلے ہیں جس پر تبادلے خیال کرنا ہوگا سکول جاتی لڑکیوں سے لے کر پولیج یونیورسٹی کے نام پر فہش حریانیت کے بازاروں میں کئی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور ان خرافات سے سماج کا کوئی بھی طبقہ چھوتا نہیں ہے بڑتی بے ہائیائی فلمیں ڈرامیں معصوم ذہنوں کو متاثر کر رہے ہیں چھوٹی عمر میں نشے کے عادی قوم ملت کے افراد خوف زدہ مستقبیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مریض بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے کبھی ڈاکٹروں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا پر اب بدنصیبی سے کچھ ڈاکٹر اس عزیم پیشے کو بدنام کرنے پر تولے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر ڈاکٹروں نے اسے روپے کمانے کا دندہ بنا لیا ہے مریض اسپطال میں داخل ہوتے ہی بارہ سو روپے کا بلڈ ٹیشٹ کروائے جاتا ہے وہاں سے لے کر ڈسچارج ہونے تک اسے کنگال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی بچوں کی محبت میں تو کبھی والدین کی محبت میں آ کر جو ہے سبھی لوٹا دیا جاتا ہے اور کچھ بے ہیش ڈاکٹروں کا جن میں احساس جذبات کی جگہ صرف روپیوں کی حرص بری رکھی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں بے شمار دولت کے ساتھ کچھ بچوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے درندوں نے اس پیشے کی اہمیت کو ہی گھٹا دیا ہے اب یہاں بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا لوٹ لو کی تھیری اکثر جگہوں پر چلی جاری ہے بیچارہ مریض ایک طرف خائی اور ایک طرف پہاڑ کے درمیان پیستا جارہا ہے پورا زلہ ڈینگو کی زد میں آ چکا ہے کچھ افراد جانبا حق بھی ہویا ہیں یقیناً زندگی بچانے والا کی ایمیج ڈاکٹروں کی ہے پت جس طرح کی حرکت مطوراجوں نے انجام دی ہے اس طرح کی وارداتوں سے ڈاکٹری پیشہ داغدار ہو چکا ہے اس طرح کی ڈاکٹروں کو ان کی تنظیم اداروں کی جانب سے کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ڈاکٹری پیشہ کی اہمیت برقرار رہے لہٰذا ہکیری کے واردات میں ایک بار پھر اسپتال میں مریضوں کی سرکشہ کہاں ہے محض نام رکھنے سے مریضوں کا تحفظ ممکن نہیں بلکہ ڈاکٹری پیشہ کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بار پیشہ کی عظمت